ہائی دوستو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن سب سے پہلے پر آپ دو ہائی دوستو میں بندر سنگھ آپ سبھی کا سوائے پر ہوتا ہوں سکے تو آپ سبچھ ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ جیو پلس پہ آ جائیں اور اس کے بعد میں اپنا ڈی پاسپور ڈال لیں ڈی پاسپور ڈالنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا انتجار کرنا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم لگتا ہے پورٹل کو لوگن ہو میں جیسے ہی یہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا ہی انتجار کرنا ہوگا زیادہ نہیں آپ کو سائیڈ کا جو کورنر ہے تین جو لائن ہو جہاں پر جیو پلس کرنے ساندھے اس کے اوپر اکی کرنا ہے یہاں پہ اکی کرنے کے بعد میں آپ کو اوڈو ٹائپ سیلیکٹ کر لینا جیسے کی مویلٹی ہے یا جیو فون ہے تو یہاں پہ مویلٹی اوکی کر لیں جیو فون کے لیے ہم سم نکال رہے تو مویلٹی پہ اکی کیا پھر دوبار سے ایک بار آپ کنفرم کر لیں کہ آپ کو جو سم چاہیے اس ساتھ سے آپ کر لیں ٹھیک ہے تو ہم نے مویلٹی پہ اوکی کیا اور اس کے بعد میں ڈیجیٹل کیسی کا مطلب ہوتا بائیو میٹرک سے اور نون کیسی ہوتا آدھارکار سے سپ نکال رہا تو ہم نون کیسی پہ اوکی کریں گے اس کے بعد ڈوکیمنٹ سے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں ڈوکیمنٹ میں ہم آدھارکار کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں میں نے ایک جامپل دھو رہا ہے اس طریقے سے آپ اس میں آدھارکار نمبر مینسن کریں گے کیونکہ میں وہ چیز دکھا نہیں سکتا یہ ایک گوپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز میں ندر سا دی آپ کو اس طریقے سے آپ کو اس میں آدھارکار نمبر اپنا ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو آدھارکارڈ کا فرسٹ پرنٹ ہو جاتا ہے اس کا فوٹو کلک کرنا یہ بھی میں نے بلر کیا ہے کیونکہ یہ گوپنی چیزیں میں کسی کی سو نہ ہی کر سکتا اس کے بعد میں کنفرم ہو جائے کا بیک کف جو ہوگا ڈوکومنٹس کا اس کو کیپچر کرنا ہے بیک والا جس میں ایڈرس ہوتا ہے اس کو کیپچر کر کے یوچ پہ اوکے کرتے ہیں اور چیک کر لیں ایک بار اگر صحیح ہے تو آپ کر لیں نہیں تو ٹیک ہے دوبارہ سے بھی لے سکتے ہیں نیکسٹ کی ہے نیکسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو کیپچر کسٹومر فوٹو تو کسٹومر کا فوٹو لینا ہوگا کسٹومر کا فوٹو لیں گے اور میں نے یہ بھی بلر کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک چوڑی دیکھ جائے گی چوڑی دار گرین ٹک ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ریڈ ہوگا تو وہ سیلیکٹ نہیں ہو رہا گرین ہوگا اس پہ ہم دوبارہ نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کیپچر آجینٹ فوٹو جو سم نکال رہا ہے جس کی آئیڈی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ یہاں پہ پلس پہ بیک سے یا فرنٹ سے جیسے آپ سر بھی لینا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم نیکسٹ پہ اوکے کریں گے اور یہاں پتہ کی پھر دوبارہ سے ایک گھولا ہے اور گرین گھولا ہے تو ہم نے کیپچر کرتے ہیں جیسے ہی گرین ہوگا تو ہم فوٹو کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور جیسے ہی گرین ہوگا ہم نے فوٹو کلک کیا اور سم میٹ کیا اور یہاں پہ سم میٹ ہو جائے گا ہم نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ہم نے ادھار کا نمبر ڈالے ہیں ان سے اوٹومیٹک ڈیٹیل سب ہی آجاتی لگ بگ ٹھیک ہے تو اس میں اس کا ڈیٹو بردھ آ جائے گا اس کا ادھار کا نمبر آجاتا ہے اس کے پیتا کا نام ہے اس کے بعد ہم کو بھرنا ہوتا ہے اس کا ایک الٹرنیٹیو نمبر الٹرنیٹیو نمبر ضرور ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک اوٹی پہ آتا ہے ٹھیک ہے الٹرنیٹیو نمبر میں آپ خود کا دے سکتے ہیں کسی دوست کا فرینڈ کا کسی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلا ہے سیلیکٹ ٹائپ پہ اوکے کریں گے تو اس کے بعد میں ان ناؤنٹ پرسن سیلیکٹ کروں گا ان ناؤنٹ پرسن کروں گے تو آپ کو آگے دکت نہیں ہے کہ میں پتا دوں کہاں پہ یہاں پہ ایک نمبر ڈال دیں اپنا ٹھیک ہے تو وہ بھی میں نے یہاں پہ بھی لگ کر دیا اس کے بعد تھوڑا اوپر سکرول کریں گے اور ان ناؤنٹ پہ میں نے سیلیکٹ کر دیا ہے یہاں ہاں پہ آپ جو ہاؤس نمبر ہے اگر کوئی نمبر آپ کا مکان نمبر نہیں تو وہاں پہ آپ جیرو مینسن کر سکتے ہیں اور ایڈریس ہے جو آپ کا جو آس پاس کے ایڈریس ہے وہ ڈال دیں آپ پہ آپ پہ فلپ کرتے ہیں آپ آرام سے اپنے حساب سے آپ کو جو صحیح لگتا جو آپ کے ادھار کارڈ میں کسٹومر کے ہے ٹھیک ہے وہ ہی ڈالنا ایسا نہیں کہ جو میں ڈال رہا ہم وہ آپ کو ڈالنا نہیں ٹھیک ہے تو جو کسٹومر کسٹومر کا ایڈریس ہوگا وہ ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور نمبر بھی وہ ہی ڈالنا ہوگا تو یہاں پہ آپ اپنا تیسل وغیرہ ڈال دیں لوکل ایڈریس وغیرہ ڈال دیں پنکوڈ ڈال دیں پنکوڈ آجاتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایڈر موبائل کنیکشن نو پہ اوکی کر دیں آپ اور یہاں پہ کسٹومر جو ریسیو ٹی پی پہ نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو موکل کرنا ہے کہ یہاں پہ دو اپسن آتے ہیں ایڈریس وغیرہ ڈال کر دیا اس کے بعد ایڈریس وغیرہ ڈالتے ہیں انیس سو پہ ڈالتے ہیں انیس سو پہ نمبر ڈال دیا ہے اور اوپر موبائل نمبر ڈال دیا اور نیچے ڈیٹ ڈال دینی جو ڈیٹ کا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اٹومیٹک آجاتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ سروس پرائیویٹ نیم سیلیکٹ تو یہاں پہ آپ جس کمپنی کا سی میں ایک بار وہ سیلیکٹ جرور کر لیں اگر وہ نہیں سیلیکٹ کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا اور آگے نیکس نہیں یہاں پہ سی پہ اوکے کر دیں بی ایس نل کر کے سی پہ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو آنا ہے پرپیرڈ پہ اوکے کرنا اور یہاں پہ پلان چیک کر لیں پلان آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں جو بھی دینا چاہیں جبکہ میں تو دو سو گن تالیس کا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹو ہنڈر 30 این ڈر مالا جس میں 28 دن کا ویلیٹی ہوتا ہے اور ڈیٹھ ڈیوی پرڈے ہوتا ہے اور یہاں پہ ریفرنس نمبر ایک سے پانچ تک ڈال دیں یہ سبھی کا سیم ہوتا ہے آپ کوئی سی ڈیسٹرک سے کوئی سے اس ٹیٹ سے ہو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کر دیا اس کے بعد میں ہم نے آہو سیم لینا سیم کو سکینر کرنا ہے اس کے کروگے تو وہ سیم ہے جو سیلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں دیکھنا اور آرام سے تھوڑا سا اوپر اسکرول کرنا ہے یا نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ نیچے جو ایک بات دیکھ لیتے ہیں ڈسٹیپونٹ بھلا یہاں پہ نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ کسٹومر کی ڈیٹیل آگئی ہے اور یہاں پہ پورسیڈ پہ OK کرتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کسٹومر اوٹی پی تو کسٹومر کی اوٹی پی آپ کو اوٹی پی ڈال دیں اس کے بعد میں ایجنٹ اوٹی پی جو ایجنٹ ہے اس کے موبائل پہ ہاتھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اوٹی پی تو یہاں پہ گرین ٹک ہو گیا اس کا مولا سکسیس پر OK کر دیتے ہیں اس کے بعد جو سم پہ نمبر ہوتے ہیں اس کے لاسٹ کا ایک انگ چھوڑ کے پانچ پیچھے کی طرف سے سے سٹارٹ کرنے میں پانچ انگ ڈال دینے وہ اس لیے درس آیا جاتا ہے کہ وہی سم آپ دے رہے ہو کوئی غلطوں نہیں سم دے رہے اس لیے وہ درس آیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے تو ہم اس کے پانچ انگیں جو لاسٹ والے وہ ہم منسن کرتے ہیں اور ہم نے وہ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ویلیڈیٹ اوٹی پی پہ OK کر دیتے ہیں تو ویلیڈیٹ اوٹی کیا اور اس کے بعد میں دیکھیں ویلیڈیٹی جو سکسیس پہ ہو چکا ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور اس کو بیک نہیں کرنا جیسے چلتا رہے گا ایک بار آپ ہلکے سے بیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو جتنی بھی اس کی پی ڈی ایف بانتی ہو اپلوڈ ہو جاتی ہے جیو سروس کی طرح بھیجے جاتے ہیں ڈوکمنٹس اپلوڈ ہوتے ان کے پورٹل پر ٹائم لگتا ہے تھوڑا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو پیمنٹ کا اوپشن آتا ہے کہ پیمنٹ کس سے کر رہے ہو تو یہاں پہ کیس پہ کر دیں ٹھیک کیس پہ کر دیں اور ڈن کر دیں تو اس طریقے سے جو یہ ہے پیمنٹ ایز کا سکسیف ہو جائے گا ہی آپ پہ دیکھئے اوڈر سکسیف ہو چکا ہے تو جو اس کا جو پیمنٹ ہوتا ہے جیسے ہی جو ایم این پی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا جو جتنا بھی کمیشن ملتا وہ ریٹن آ جاتا ہے اسی ٹائم جیسے ہی ایکٹیویٹ سیم ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی سیم ہے اس کو پورٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ابھی بھی تو کومنٹ برکس میں پوچھ لیں آپ اور میں ایسی ویڈیو اور بھی لے لے کے آتا رہتا ہوں اپنے چینل پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں سکسیف ہو چکا ہے یہاں سے آپ آرام سے اس کو بیک کر سکتے ہیں اور نیا کنیکشن چالو کرنے کے لیے سیم وہی پروسس ہے تین ڈاٹ پہ جانا ہے آپ کو اکے کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے تو آسا کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی سوال ہے من میں اگر کس کنفیوزن ہے یا کچھ مجھ سے چھوٹ گیا آپ کو سمجھ نہیں آیا یا میرے ایسے رہ گیا تو آپ وہ کومنٹ بکس میں آپ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میری نیکسٹ ویڈیو آتی رہیں گے ایسے ہی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے بھی ستنا دانیواز جائے ہند